اسلام علیکم ناظرین اکرام امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ناظرین اکرام آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی حبت میں آذر ہوں اور امید کامل ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ انتائی سینسٹیو عزا جو ہمارے جسم میں ایک انتائی قیمتی چیز آنکھ ہے تو آنکھوں کے حوالے سے جو ہے ہم آج بات کریں گے میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا آنکھوں کے حوالے سے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ناظرین اکرام آنکھ جو ہے ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے آنکھ اس ربی طالعہ نے ہمیں دی ہیں تو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں تو ہر چیز ہمیں جو ہے نظر آتی ہے اور ہر آنے جانے والا بھی اور راستہ بھی اور ہر قسم کی چیز سے ہم واقف ہوتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ کون سی جگہ پہ ہے تو آنکھیں جو ہیں وہ ربِ طالعہ کی نعمت ہیں تو ان کی افاظت بہت ضروری ہے اللہ پاک ہمیں آنکھوں کی بیماری سے بچائے اللہ پاک ہمیں ساری بیماریوں سے بچائے بڑی بیماریوں سے بچائے چھوٹی بیماریوں تو چلو خیر ہیں لیکن آنکھیں جو ہیں اگر آدمی کی نہیں ہیں تو اس سے آپ پوچھیں جس بندے کی آنکھیں نہیں ہیں تو آنکھوں کا جو ہے فائدہ یا نقصان اس بندے کو زیادہ پتا ہوتا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں یا کمزور ہیں تو آنکھیں ایک نعمت ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس کو بیماریوں سے بچانے میں بھی کوشش کابش کرنی چاہیے تو ناظرین اکرام آنکھوں کے جو انفکشن ہیں اور اس کے بعد ان کی جو اتیاط ہے اس کے پر ہم بات کریں گے تو ناظرین اکرام آنکھوں کے انفکشن میں صفائی سترائی کا خاص کیا رکھنا ہوتا ہے اگر کسی کو آنکھوں میں انفکشن ہو جائے تو اپنے آپ سے لازمی یہ وعدہ کر لے کہ وہ ہر دفعہ جو ہے آتھ جو ہے وہ کھانے کے بعد بھی اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کے بعد بھی اور ویسے بھی ہاتھوں کو لگتار دوتا رہے گا تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد لگتار اپنے آتھوں کو دوتا کر رہے گا اور لازمی ہے کہ وہ سینی ٹائجر کا استعمال بھی کرے گا آنکھوں کے اوپر یہ چیرے کے اوپر آپ جو ہے آتھ بغیر دوئے جب آپ لگا لیں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر پڑتا ہے چاہے آپ چیرے کے اوپر لگائیں چاہے آپ آنکھوں کے اوپر لگائیں چاہے آپ پلکوں کے اوپر لگائیں تو اس کا ڈریکٹ جو ہے نقصان جو ہے وہ آنکھوں کو ہوتا ہے جو آنکھیں خراب ہونے والی ہوتی ہیں تو ناظرین اکرام آنکھوں سے نکلنے والا جو مواد ہوتا ہے بعض اوقات درد کے بعد مواد نکلتا ہے پانی میں نکلتا ہے تو اس کو فوری طور پر صاف کرنا نہ چاہیے تاکہ انفیکشن کے جراسیم جو ہیں وہ پھیل کر کسی اور مرض کی وجانہ بن سکیں تو جو ہی وہ مواد اگر آپ کا نکلتا ہے آنکھوں سے آپ کو پانی نکلتا ہے تو آپ کو فوری طور پر تیشو پیپر کی مدد سے یا کسی نرب گارٹن یا تولیے کی مدد سے صاف کرنا نہ چاہیے تو آنکھوں میں انفیکشن کے دوران لینس مسکارہ وغیرہ کاجل آئی برو جو استعمال ہوتے ہیں خاص کر کے میک اپ کا سمان اس میں استعمال ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے آنکھوں میں لکیاں لگاتی ہیں تو وہ جو ہے اس کا استعمال جب آپ کو جو ہے انفیکشن ہو جائے کسی بھی قسم کی تو اس کے دوران آپ نے کہتے ہی طور پر اس قسم کی کوئی چیز کاجل ہو گیا لینس ہو گیا مسکارہ کوئی چیز کسی قسم کی آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے اس سے کیونکہ اور زیادہ نقصان ہوگا آپ کو تو ناظرین اکرام جس فرق کی آنکھوں میں انفیکشن ہو جائے اسے اپنا تولیہ تکیہ کا گلاف سنگلاس آئیڈ رابس کسی دوسرے فرق استعمال نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی کسی کو کرنے دینے چاہیے بعض اوقات آنکھوں کا انفیکشن چھوٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے چھوٹ کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ایک بندے سے لے کے تو دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے اس طرح کی بیماری کو چھوٹ کی بیماری کہتے ہیں تو اس لئے مریض کو علاج کے ساتھ اعتیاد برتنی چاہیے تاکہ کسی دوسرے فرق کو انفیکشن نہ ہو اور خود بھی محفوظ رہے تو ناظرین اکرام سوئنگ پول میں نانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے یہ ایسے لوگوں کو جو لوگ آنکھوں کی بیماری کا شکار ہیں آنکھوں میں آئی ڈرابز اس طرح ڈالنا چاہیے کہ آئی ڈرابز کسی بوتل کا کنارہ آنکھوں کو نہ لگے بڑے آرام کے ساتھ بڑی اعتیاد کے ساتھ کوئی بھی آئی ڈراب ہے تو وہ آپ کو ڈالنا چاہیے آنکھوں کے وائرل انفیکشن میں مریض کو گھر میں ہی رہنا چاہیے اور گھر میں بھی انٹی بیکٹیریا یا انٹی انفیکشن سپریے کرتے رہنا چاہیے آنکھوں کا انفیکشن سے بچانے کے لیے تیز ہوا تپش خوشک موسم بار دھوپ سے بچاؤ کی چشمیں استعمال کرنے چاہیے کیمیکل کا استعمال کرنے کے لیے ہاتھوں سے گلاوز لازمی پہننے چاہیے اور سیفٹی گلاسز بھی پہننے چاہیے اگر آپ کسی قسم کا کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں یا کیمیکل کسی قسم کا کام ہے آپ کا کیمیکل کا تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے آتھوں میں دستانیں ہونے چاہیے اور سیفٹی گلاسز بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے آنکھوں میں انفیکشن کو مسلنے سے پریز کرنا چاہیے جب بھی آپ کی آنکھیں کوئی دھرت کر رہی ہیں یا کوئی سوجن ہو گئی ہے یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا آپ کو تو آپ نے اس کو ملنے سے پریز کرنا ہے جو مسل تھی رہتے ہیں لوگ تو اس سے آپ نے پریز کرنا ہے کیونکہ اس سے بھی نقصان زیادہ ہو سکتا ہے خارش کے دوران ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑنے کی بجائے گرم یا تھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھونا چاہیے بار بار پانی مارتے جانا چاہیے اور تھنڈا پانی مارتے جانا چاہیے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ لازمی ہے کہ اس میں رگڑ نہیں لگنی چاہیے آپ کو رگڑنا نہیں ہے مسلنا نہیں ہے یہ لازمی یاد رکھنے کی بات ہوتی ہے آنکھوں کے جنفکشن کا جو علاج ہے آنکھیں دھونا یا کسی قسم کی انفکشن میں نمک کی مقدار کو کم کر دینا چاہیے آنکھوں میں سرخی، سوجن، پانی بینے پر ہلدی پیس کر پانی میں ملا کر گرم کریں اور پلکوں پر لیپ کر دینا چاہیے آنکھوں کے انفکشن میں تھوڑا سا ثابت دنیا صاف کپڑے میں باندھ کر پوٹلی باندھ کر تھنڈے پانی میں بھگو دیں اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں پر پھیر دیں اس سے بھی فائدہ ہوگا آنکھوں میں کاجل کی طرح شید لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے ایک گرام پٹکڑی چالیس گرام گلاب کے پھول پانی میں ملا کر شیشی میں بھر لیں اس کے دو تین بھوندے جو ہیں وہ دن میں دو تین مردبہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی فائدہ ہوگا پلکوں پر پھنسی ہوئی وہ تو پہلے پانی پلکیں اس طرح سے پھنسی ہوئی ہوتی ہیں تو پہلے پانی نیم گرم کر کے تو کپڑا بھگو کر تین منٹ تک سیکیں اور پھر تھنڈے پانی سے آشتہ آشتہ بھگو کر اس کو صاف کر دینا چاہیے تو وہ آرام سے کھل جاتی ہیں بعض اوقات پلکیں ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتی ہیں بیماری کی صورت میں تو وہ پیپ ویرہ بھی اس میں نکلتی رہتی ہے پانی میں نکلتا ہے تو اس کے لئے آپ نے جو ہے اس طرح سے آپ نے گرم کپڑا جو ہے کپڑا گرم کر کے تو اس کو تھوڑا سا گرم ہو بعد میں بھگونا پڑتا ہے بھگونا کے بعد جو ہے آپ اس کو آشتہ آشتہ کر کے صاف کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا صاف ہو جائیں گے اس کے بعد جو ٹی بیگ ہے جو ہم چائے پیتے ہیں تو چائے پینے کے بعد جو ٹی بیگ ہوتا ہے تو وہ ہم پھینک دیتے ہیں تو ایک سر اوقات لوگ تو ہے پتھی عام پتھی استعمال کرتے ہیں کھولی پتھی استعمال کرتے ہیں لیکن ٹی بیگ والے لوگ جو لوگ ہیں جو ٹی بیگ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی بہت بہترین چیز ہے خاص کر کے آنکھوں کی جیلن یا درد کے لئے تو اس کو بھی جو ہے آرام سے اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ جب بھی آپ کی آنکھیں درد کر رہے ہیں یا سوجن ہو جائے یا خراب ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے آپ کی آنکھوں میں تو آپ نے ٹی بیگ کو پھیکنا نہیں ہے چائے سے ٹی بیگ نکالا تو اس کو جو ہے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیا تھنڈا ہونے دینے کے بعد آپ نے آرام آرام سے اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر پلکوں کے اوپر رکھ دینا ہے تو اس سے بھی آپ کے کافی فائدہ ہو جائے گا اب جو سیپ کا سرکہ ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں روئی کی مدد سے پانی میں بھگو کر آنکھوں کو ساف کر سکتے ہیں موفید ہے آنکھوں کے انفکشن میں امرود کو پتے بہت موفید ہیں امرود کے پتوں کو ہلکا گرم کر لیں اور آنکھوں پر سیکیں امرود کے پتے پلکوں کو یہ جو پھسی ہوئی پھر گئے ہوتی ہیں تو ان کو بھی فوری طور پر آرام دیتے ہیں آنکھوں کے انفکشن میں تلسی کے پتے بہت موفید ہیں رات کو ایک کپ پانی میں دو تین پتے تلسی کے بھی گو دیں اور صبح اس پانی سے آنکھیں دولیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے آنکھوں کے انفکشن میں دیئی کا لیپ کرنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے مزید انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو میں پھر کبھی بناوں گا تو سوجن کے حوالے سے خاص کر کے الرجی کے حوالے سے اس کے علاوہ جن لوگوں کی جو ہے آنکھوں سے پانی بہتر آتا ہے پیپ بہتی رہتی ہے ان کے حوالے سے تو مزید تفصیلی اس کے اوپر ویڈیو اور بھی بنے گی انشاءاللہ جو آپ کو پسند آئے گی تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور دوسرے دوستوں کے بھی ویڈیو شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے تھانکس ور واشنگ بی اپی آلویز بائی